فاخر نے اینی کے لیے اسٹینڈ لیا تھا اب باری ہے اینی کی اینی بھی اب فاخر کے لیے اسٹینڈ لے گی پورے گھر کے سامنے کھانے کے دوران بات کرتی ہے کہ فاخر کو اپنی ایڈیوکیشن دوبارہ سے سٹارٹ کرنی چاہیے یہاں آفیس کے لیے بھی کافی مشکل ہو رہی ہے فاخر کو کیونکہ اگر ہم اس کو اجازت دیں گے اچھی تعلیم کرے گا تو یہ آفیس کو بھی اچھی طریقے سے رنگ کر پائے گا یہاں حبیب اور راہیلہ نے پوری پلاننگ کر کے رکھی ہوئے کہ سامنہ اور فاخر کو آفیس آنے نہیں دینا اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو اینی اپنے معمول کے مطابق کچن میں جاتی ہیں ناشتے کی تیاری کرنے کے لیے یہاں ناشتہ بنا کے جیسے باہر نکلتی ہے اور سامنہ آفیس جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے ایتے میں اینی کا پاؤں سریب ہوتا ہے آئل کے اوپر سے جو راہیلہ نے پھیکا ہوتا ہے اور یہاں جب دیکھتی ہے سامنہ سامنہ اینی کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اینی یہاں گر جاتی ہے اور یہاں سامنہ اینی کو اٹھا کے لکے جاتی ہے بیٹ پہ اور جب آئیشہ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو فوراں وہ اینی کو دیکھنے کے لیے آتی ہے اور یہاں اینی سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تھا یہاں اینی صاحب ان کو بتاتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ راہیلہ باجی کی حرکت ہے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا یہاں آئیشہ ان کو بولتی ہے اگر یہ راہیلہ نے کیا ہے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے یہاں راہیلہ نے بڑی چلاکی سے فاخر کو اور سامنہ کو گھر میں ہی رہنے دیا ہے اور یہاں پہ حبیب نے پوری میٹنگ کر لی ہے کلائنٹ کے ساتھ اور یہاں پتہ بھی نہیں چلا سامنہ کو اور فاخر کو سامنہ جب آفیس پہنچتی ہے تو یہاں پہ حبیب ان کو بتاتے ہیں کہ میٹنگ تو پوری ہو چکی ہے اور میں نے سارے ڈیل کمپلیٹ کر لی ہے اور سارے آرڈر میں مل گئے لیکن ان کو یہ نہیں بتایا کہ کتنا پروفٹ ہوگا یہاں پروفٹ ان کو کم بتائیں گے اور سارا مارجن اپنے پاس ہی رکھ لیں گے اور جب حبیب گھر پہنچے گا تو پورے گھر والے حبیب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہاں بتائیں گے کہ راہیلہ نے کس طرح سے اینی کو گرایا ہے سائی کا بولیں گے کہ تمہاری بی بی یہاں پہ جادو ٹونا کر رہی ہے اور آپ تو اینی کو بھی ماننے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پہ پھر حبیب کیا کر سکتے ہیں کیونکہ حبیب نے خود پلان منایا تھا تو یہ راہیلہ کو کچھ نہیں بولیں گے الٹا جب یہ کمرے میں جائیں گے تو پھر یہ آگے کی پلاننگ کریں گے ساری میٹنگ میری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہاں ان قریب ہمارے پاس کافی پیسہ آنے والا ہے یہاں سمینہ کو بھی بلکل پتہ نہیں چل رہا بزنس کے حساب کتاب کا لیکن یہاں اینی کو حساب کتاب کافی اچھی طریقے ساتھ آتا ہے فاقر اپنی ایڈکیشن کا پڑیٹ کرنے میں لگے ہوں گے تو یہاں اینی ہو سکتا ہے کہ آفیس اب جوائن کریں کیونکہ حساب کتاب کی کافی بہتر ہے اور یہ اب آفیس کے اندر آئیں گی تو پھر یہ پورا ہورڈ رکھیں گی آفیس کے اندر اور آفیس کے سارے معاملات یہی چلائیں گی اور یہاں فاقر ان کی پوری مدد کریں گے اور یہاں حبیب کو کافی مشکلات ہو جائے گی اور سمینہ بھی ان کے ساتھ دیں گی کہ تم آفیس جوائن کرو اینی کے سیمیسٹر بھی ختم ہو چکے ہیں لیکن یہاں رہیلا کے اوپر کافی مسئبتیں آنے والی ہیں کیونکہ ماجی کو ماننے میں رہیلا کا ہاتھ تھا اگر وہ میڈیسن دے دیتی تو ان کی جان بچ جاتی لیکن وہ میڈیسن انہوں نے بیٹ کے نیچے ڈال دیتی حبیب کو پورا شک ہو چکا ہے کیونکہ رہیلا کے موبائل پہ کافی کولے آ رہی ہیں سوہیل کے نام کی جو پولیس آفیسر تھا اب وہ کیا ان کے گھر کے چکر لگانا شروع کر دے گا کیونکہ یہاں پہ کافی عرصے سے انہوں نے پیسے نہیں دیے رہیلا نے پولیس والے کو تو یہاں پولیس والا ڈیمانڈ کرے گا پیسے لینے کے لیے اور یہاں کافی گھبرا جائیں گی اپراہیلا اپراہیلا کے ساتھ کیا کچھ ہوگا ایسی اور بھی اپنیٹ آپ کو ملتی رہے گی تو پولیس ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے